بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلا سوال جو ہم میں پوچھا گیا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے اور اس کا سوال ذکر کرنے سے اور جواب ذکر کرنے سے پہلے میں ناظرین سے یہ یقیناً کہوں گا کہ زندگی میں سب سے بہترین موسم رمضان المبارک کا ہے اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے علماء سے سنا بھی ہے کہ ایک نفر پڑھنے کا سواب فرض پڑھنے کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے کا سواب ستر فرائز کے برابر یقیناً ہو جاتا اس میں ذکر ہے اس لیے ہم قضاء جو زندگی کی نمازیں اگر اور کسی مہینے میں ادا کریں تو یقیناً ان کا کچھ سلسلہ اور ہے اگر وہی نمازیں اگر ہم رمضان شریف میں ادا کریں تو یہ ایک بہترین موسم ہے اور بہترین اسم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے گنجاش موجود ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ زندگی کی قضاء نمازیں ہم اس میں ادا کریں تو آج کا جو ہمارا سوال ہمیں پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ قضاء نمازوں کو ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ کار ذکر فرمائیں تو یہ ہم فتح و عزویہ شریف سے آپ کے سامنے اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں جو جد نمبر آٹھ ہے سفر ایک نمبر ایک سو ستاون پہ یہ جواب موجود ہے تو جیسا کہ ہم گزشتہ جواب میں ذکر کر چکے ہیں بیس رکتیں روزانہ کی بنتی ہیں تو ادا کرنے کا اس میں طریقہ کار یہ ہے جو سہولیات شریع طور پر ہمیں دی گئی ہیں اس کو ہمیں یقینا بروے کار لانا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے تو سب سے پہلے اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں شریعت نے ادا کرنے کے لیے بہت زیادہ سہولتیں بہت زیادہ آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں تو اس میں میں وہ آسانیاں ذکر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ادا کرنے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ طلوع غروب اور زوال کا وقت نکال دینا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے شریع طور پر جب سورج طلوع ہو رہا ہے جب غروب ہو رہا ہے جب زوال کا وقت یعنی بالکل سورج سر پہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ ڈلنا نشروع ہو جائے تو تب تک کوئی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے یہ تین اوقات نکالنے کے بعد جو ٹائم بھی بچے تو اس میں جہاں ہم نفل ادا کرتے ہیں یا غیر معقدہ سنتی ادا کرتے ہیں وہ بھی چونکہ نفل کے حکم میں تو اس کی جگہ پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم روزانہ یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اس میں روزانہ اتنی نمازیں ادا کرنی ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم کافی سری زندگی کی قضا نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں تو جو ادا کرنے کا طریقہ کار ہے اس میں شریعت نے پہلی سہولت ہمیں یہ دی ہے کہ جب آپ نماز ادا کریں تو جو رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر ہم تین تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم تو اس میں شریعت نے پہلی سہولت ہمیں یہ دیا کہ ہم اسے تین کے جگہ پہ صرف ایک مرتبہ پڑھنے لیکن اس میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو سبحان ربی العظیم ہے وہ رکوع میں مکمل پہنچنے کے بعد شروع کی جائے اور پوری پڑھ کے پھر رکوع سے اللہ اکبر کے ساتھ اٹھا جائے اور جو سجدے کیا اس کی بھی یہی صورت ہے یہ ایک پہلی اس کی سہولت دوسری سہولت اس میں شریعت نے ہمیں یہ دیا ہے کہ جب ہم فرض پڑھ رہے ہیں عقد میں صرف چونکہ سورہ فاتح شریف پڑھنی ہوتی ہے تو اس کی جگہ پہ صرف ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین مرتبہ کہلیں اور رکوع میں چلے جائیں یہ دو سہولتیں ہوگئیں اور تیسری سہولت اس میں یہ ہے کہ جو آخری اتحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو آخری اتحیات میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد العبدو و رسول یہاں تک پڑھنے کے بعد چونکہ آگے درود ابراہیمی پڑھنا ہوتا ہے اور آخر اب بجائل نہیں پڑھنی ہوتی ہے یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے تو ان دونوں کو چھوڑ کے ان کی جگہ پہ صرف اللہم صل على محمد و آلی اللہم صل على محمد و آلی بس ایک بارہ پڑھ لیجئے اور پھر آگے سلام پھیل لیں تو یہ تیسری سہولت شریعت نے ہمیں دی ہے اور چوتھی اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ جب ہم وطر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تیسری رکعت کے بعد دعا کنود پڑھنی ہوتی ہے تو دعا کنود کی جگہ پہ آپ صرف تین مرتبہ اللہ اکبر کہلیں یا رب غفر لی رب غفر لی یہ آپ کہلیں اور آگے رکو میں تشریف لے جائیں تو یہ چار سہولتیں قضا نمازوں کو ادا کرنے کے لیے تاکہ زندگی میں بندہ زیادہ سے زیادہ سے ادا کر سکے تو ہمیں ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یقین انہیں ان پر عمل کرنا چاہیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے